جی سٹوڈنٹس تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف بیکٹیریا ان ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں تو سٹوڈنٹس اگر ہم بیکٹیریا کی بات کریں کہ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں تو بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک اورگنزمز ہوتے ہیں جو ہمیں مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مائکروسکوپک ویو دکھایا گیا ہے جس میں کہ کافی سارے بیکٹیریا سیلز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے اورگنزمز ہیں تو سٹوڈنٹس بیکٹیریا کے اندر کافی سارے خصوصیات پائے جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کون کون سے خصوصیات یا پراپٹیز ہیں تو سٹوڈنٹس بیکٹیریا کے اندر ایک بہت اہم پراپٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ایزیلی گرو کر سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑے ہی ٹائم میں ایک بیکٹیریا سے کافی سارے بیکٹیریا سیلز بن سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس بیکٹیریا کے اندر ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بیکٹیریا دی این اے یا بیکٹیریا کا جو وراثتی مادہ ہوتا ہے وہ موڈیفائی ہو سکتا ہے اور وہ موڈیفائی کیسے ہوتا ہے سٹوڈنٹس جب بیکٹیریا سیلز کے اندر اگر ہم فورن جینز داخل کریں تو بیکٹیریا کا جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کے اندر فورن جین شامل ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹس ایک دفعہ جب یہ فورن جین بیکٹیریا دی این اے میں داخل ہو جاتی ہے تو جب بیکٹیریا کا ڈی این اے اپنی پروٹین بناتا ہے ٹرانسلیشن کے پروسس میں تب تب وہ فورن جین کے بھی پروٹین بنا سکتا ہے تو سٹوڈنٹس جب ایک دفعہ یہ پروٹین بن جاتی ہے فورن جین کی تو ہم اس کو کافی ساری میڈیسنز میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہیلتھ کی فیلڈ میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو سٹوڈنٹس ان کوالٹیز کی وجہ سے ہم بیکٹیریا کو مختلف قسم کی انڈسٹریز میں اور میڈیسنز کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم میڈیسنز کی بات کریں یا میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بیکٹیریا کی امپورٹنس کو دیکھیں تو ہم بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں انٹی بائیوٹکس اور ویکسینز کے بنانے میں تو سٹوڈنٹس اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف یو کو دیکھیں تو ہم بیکٹیریا کو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹلی استعمال کرتے ہیں وہ ہے انسولین کی پروڈکشن میں تو سٹوڈنٹس انسولین کیا ہے انسولین ایک ہارمون ہے جو کہ ہیومنز کے اندر بلڈ گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے تو سٹوڈنٹس جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز کی بیماری ہوتی ہے تو ان میں انسولین پروڈکشن نہیں ہوتی تو سٹوڈنٹس جب انسولین پروڈکشن نہیں ہوتی تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بلڈ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ان پیشنٹس کو آرٹیفیشلی انسولین کا انجیکشن دیتے ہیں اب یہ انسولین بنتی ایسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس ڈائیگرام کی مدد لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہیومن سیل ہے اور بیکٹیریل سیل ہے اب کیا ہوگا کہ ہیومن سیل کے اندر سے انسولین جین لی جائے گی اور اس انسولین جین کو بیکٹیریل سیل کے اندر انٹروڈیوز کیا جائے گا اور وہ کیسے کیا جائے گا کہ جن بیکٹیریل سیل کے اندر پلازمیڈ موجود ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس پلازمیڈ کیا ہوتا ہے ایکسٹرا کروموزومل جو سرکولر کروموزومل دینے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پلازمیڈ تو سٹوڈنٹس لیبارٹری کنڈیشن میں بیکٹیریا کے اندر سے پلازمیڈ کو نکال دیا جائے گا اور اس کو ایک خاص پوائنٹ سے کٹ کر دیا جائے گا اب اس کو کٹ کر کے اس کے اندر کسی بھی اورگنزم کی جو جین ہوتی ہے جس کو پلازمیڈ کے اندر انٹروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پلازمیڈ میں انٹروڈیوز کروا دیتے ہیں اب پلازمیڈ کیا بن جاتا ہے سٹوڈنٹس ری کومبیننٹ پلازمیڈ ری کومبیننٹ پلازمیڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر نہ صرف اپنا وراثتی مادہ ہے بلکہ کسی بھی انریلیٹڈ اورگنزم یعنی کسی اور مختلف اورگنزم کی بھی جین یا وراثتی مادہ موجود ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ری کومبیننٹ پلازمیڈ اب سٹوڈنٹ کیا کریں گے کہ ری کومبیننٹ پلازمیڈ کو ہم دوبارہ بیکٹیریل سیلز کے اندر داخل کریں گے تو اب وہ بیکٹیریا کیا کہلاتا ہے ٹرانس جینک بیکٹیریا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسا بیکٹیریا جس کے اندر فورن جین انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اب سٹوڈنٹس کیا کریں گے کہ ان بیکٹیریا کی ہم گروت کروائیں گے بیکٹیریل کلچر میں تو بیکٹیریل کلچر کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کلچر جس کے اندر اس کو ساری نیوٹریشن پروائیڈ کیے جائیں گے نیوٹریشن وغیرہ دی جائے گی تو ان نیوٹریشن کو لے کہ بیکٹیریا کیا کرے گا اپنی دھیر ساری کاپیز بنائے گا تو جیسے جیسے اس کی کاپیز بنتی جائیں گی ویسے ویسے اس کا نہ صرف اپنا وراثتی مادہ کاپی ہوتا جائے گا بلکہ جو فورن جین یعنی انسولین کی جین جو اس کے اندر داخل کی گئی تھی اس کی کاپیز بھی بنتی جائیں گی تو سٹوڈنٹس جب بیکٹیریا سیل اپنے لئے پروٹین بنائے گا تب تب وہ انسولین کی جین سے بھی پروٹین بنائے گا تو اس طریقے سے ہمیں انسولین بیکٹیریا کی مدد سے حاصل ہوگی اب لاسٹ ٹیپ میں کیا ہوتا اسٹوڈنٹس کے اس کلچر کے اندر سے کیا کیا جاتا ہے انسولین کو الگ کیا جاتا ہے اور انسولین کو الگ کر کے اس کو پیک کیا جاتا ہے اب سٹوڈنٹس اس انسولین کو ہم آرٹیفیشلی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو سٹوڈنٹس یہ تو رول تھا بیکٹیریا کا جو کہ یہ میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے اپنا کردار ادا کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس ایک اور امپورٹنٹ رول کی جو کہ بیکٹیریا ادا کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے بیکٹیریا کا رول بائیو لیچنگ کے پروسیس میں تو سٹوڈنٹس بائیو لیچنگ کا پروسیس کون سا پروسیس ہوتا ہے ایسا پروسیس جس سے ہم میٹل کی ایکسٹریکشن کرتے ہیں with the help of living organism اور living organism میں زیادہ تر کون سے organism شامل ہیں بیکٹیریا کے organism تو سٹوڈنٹس اگر ہم میٹل ایکسٹریکشن کی بات کریں کہ میٹلز کو یا دھاتوں کو ایکسٹریکٹ کہاں سکھیا جاتے تو ان کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور سے اور کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس اور ہوتی ہے دھات کی خام شکل کہ جب اس کے ساتھ impurities بھی شامل ہوتی ہیں کسی بھی میٹل کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں اورز جیسے کہ اگر ہم پہاڑوں کی خدائی کریں سٹوڈنٹس تو اس کے اندر بڑے بڑے ہمیں میٹلز کے ڈیپوزٹ ملیں گے کس شکل میں اورز کی شکل میں یعنی بڑی بڑی چٹانے ہوں گی جس کے اندر میٹلز پائی جائیں گی لیکن وہ باقی سارے ایلیمنٹس باقی جو ایلیمنٹس وہاں پر موجود ہوتے ان کے ساتھ complex compounds کی شکل میں پائے جائیں گی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ living organisms کی مدد سے ان اور سے کیا کرتے ہیں میٹل کی extraction کرتے ہیں اور میٹل کی extraction کہاں پہ ہوتی ہے انڈسٹریز میں اور اس process کو کیا کہتے ہیں بائیو لیچنگ کا process تو سٹوڈنٹس بائیو لیچنگ کا process bacterial species کی مدد سے ہوتا ہے اور جو important bacterial species جو کہ بائیو لیچنگ میں involved ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ہیں تھائیو بیسیلس کی species تھائیو بیسیلس میں بھی کون کون سی تھائیو بیسیلس تھائیو آکسیڈنٹ کی species اور تھائیو بیسیلس فیرو آکسیڈنٹ کی species involved ہوتی ہیں بائیو لیچنگ کے process میں اب اگر ہم بائیو لیچنگ کے process کو اس diagram کی مدد سے دیکھیں تو سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ first step میں mineral ore لی گئی ہے mineral ore یعنی کہ کسی بھی میٹل کی خام شکل یا impure شکل لی گئی ہے کوئی بھی ہم چٹان لے سکتے ہیں یا کوئی بھی بڑا پتھر لے سکتے ہیں تو اب کیا ہے کہ اس کو concentrated کیا گیا ہے یعنی گھڑا کیا گیا ہے اور اس کے اندر سے جو impurities یا جو ملاوتیں آسانی سے نکل سکتی ہیں وہ اس step پہ نکل جائیں گی اور اب میٹل یا جس دھات کو ہم نے لینا ہے وہ اپنی گھڑی شکل میں آ گیا ہے یعنی concentrated ہو گیا ہے اب اس کے اندر micro organisms کو شامل کیا جائے گا اور micro organisms کے شامل ہونے کے بعد کیا ہوگا بائیو لیچنگ کا پروسس اور بائیو لیچنگ کے پروسس میں کیا ہوگا میٹل کی recovery ہوگی یعنی کہ ہمیں میٹل یا کوئی بھی دھات جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس mineral اور سے وہ ہمیں ملے گی تو بائیو لیچنگ کے پروسس سے سٹوڈنٹس ہم کافی ساری میٹل کی extraction کرتے ہیں جیسے کہ کاپر ہے گولڈ ہے لیتھیم ہے زنک اور اس کے علاوہ کافی ساری اور دھاتیں یا میٹل وغیرہ کی ہم extraction کرتے ہیں بیکٹیریا کی مدد سے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا role of bacteria in research and technology کے بارے میں